السلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و محمد قاربی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں لنڈن میں لیکن آج میں آپ کو لنڈن نہیں دکھاؤں گا دوستو میں آپ کو آج لے کر جاؤں گا پرتگال کے ایک شہر لسپن میں اور وہاں میں جا کر آپ کو ایک ہی جگہ پر پانچ ٹورسٹ اٹریکشنز دکھاؤں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پانچوں کی پانچوں چیزیں بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے میں نے تو آج تک کسی ویڈیو میں نہیں دیکھی دوستو آپ پانچ ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ سکیں گے ایک ہی جگہ پہ بڑا انجوائے کریں گے آپ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ لنڈن سے پرتگال جانے کے لیے نہ ٹکٹ لگنی ہے نہ ویزا چاہیدہ ہے نہ یہ ٹریبل کی زہمت تو آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں لیزبن لیکن ایک با بتا دوں میں تانو بخان لگمہ دنیا دی سب تو وڈی بلی ٹین 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 اے ہو جی بلی جیڈی تو اسی ایش ٹکر نہیں بیکھی ہوگی اور میں تانو دستا دنیا دی سب تو وڈی بلی جی آؤ تکو میرے نال میں جو آپ کو دکھانے کے لیے لیا ہوں وہ ہے ایک بلی اور آپ نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بلی نہیں دیکھی ہوگی تمام ملکوں کے جھنڈے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے اور یہ ہے میرے ملک کا سبز حلالی پرچم یہ میں نے بھی اپنے میزبان عدیل بھائی سے جانا شرط بھی جیتی ہے یہ رہ دوستو یہ بلی دنیا کی سب سے بڑی بلی ہے آڈ کا ایک عالی ترین نمونہ ہے السلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے اور میں اس وقت موجود ہوں واسکوڑے گاما سینٹر کے سامنے لیکن یہ بتانا مقصود نہ تھا مقصود یہ تھا کہ یہ دیکھی یہ میرے پیچھے بہت سارے جھنڈے لگے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تمام ملکوں کے جھنڈے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھی اور یہ ہے میرے ملک کا سبز حلالی پرچم یہ میں نے ابھی اپنے میزوان عدیل بھائی سے جانا شرط بھی جیتی ہے یہ رہا یہ رہا اور میں نے ڈونڈ لیا لیکن خیاد میں ٹائم زیادہ کر گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر جھنڈے لگے ہیں دور تک کتنے خوبصور لگ رہے ہیں اور یہ نمائندہ ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اور پیچھے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیبل کار گزرے گی وہ دیکھیں وہ رہی کیبل کار وہ رہی وہ گزر یہ کیبل کار یہ دیکھیں یہ دریا کے کنارے کنارے چلتی ہے تو میں وہاں بعد میں چلتا ہوں میں پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں جی صرف اور یہاں پر ایک آرٹ کا ایک بڑا عالی نمونہ ایک بلی بنائی گئی ہے آرڈسٹو نے بڑے اور طرح سے بلی بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ دیکھیں یہ ہے پاکستان کا سبز حلالی پرچم یہ دیکھئے دوبارہ دیکھئے پاکستان کا جھنڈا یہاں پر لگایا گیا ہے یہ دیکھیں تو بڑا خوشی موسم ہے سورج نکلاوا ہے یہ پیچھے ایک بڑا خوبصورت ٹریڈ سینٹر ہے یہاں سے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کپڑے بھی خرید سکتے ہیں اور لزبن شہر میں بہت سارے پلازے ہیں بہت ساری بیڈنگز ہیں لیکن اس طرح کی خوبصورت یہ دیکھیں یہ دو منار نظر آ رہے ہیں میں اس کے اور ایسا لگتا ہے اس کی سلوک سے لگتا ہے ایسی دوبائی دے بھی چاہ گئے ہیں تو دوستو میں اس کو آرٹ ورک کو قریب سے آکر آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھئے یہاں پر جو سمندر ہے اس کا پانی بھی ایک چھیل سی بنی ہوئی ہے یہاں سے نظر آ رہی ہے اور وہ دیکھیں پیچھے چیلس بھی چلتی نظر آ رہی ہیں یہاں سے اور یہاں پر دو آرٹ ورکس ہیں تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بڑی انوکی اور یونیک جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں میں ابھی تک جہاں جہاں جن ملکوں میں گیا ہوں یہ دیکھیں میرے پیچھے مجھے نہیں پتا وہاں پر اگر لگے میں ہو یا نہ لگے ہو میں جانتا نہیں ہوں لیکن یہاں پر لگے میں ہے اور یہ میں نے پہلی بار دیکھا اور وہ پیچھے دیکھیں کہ دیکھیں خوبصورت چیل لفٹ چل رہی ہے یہ دیکھئے یہ چیل لفٹ کے اوپر آپ آ سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں سر یہ یہ دیکھئے یہ ایک بڑا خوبصورت آرٹ ورک ہے یہاں پر میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے لزبن شہر پرتگال کا یہ دیکھئے ایک دوسرے کا وزن اٹھا رکھا ہے ایک ابسٹرکٹ آرٹ ہے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانے کے لئے لائے ہوں وہ یہ پیچھے دور چلتی ہوئی کیبل کار بھی نہیں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کیبل کار چل رہی ہے میں جو آپ کو دکھانے کے لئے لائے ہوں وہ ہے ایک بلی اور آپ نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بلی نہیں دیکھی ہوگی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں دنیا کی سب سے بڑی بلی یہ دیکھیں دوستو یہ بلی دنیا کی سب سے بڑی بلی ہے آڈ کا ایک عالی ترین نمونہ ہے اور میں اس کو آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کے قریب لوگ آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں میں کیسا لگ رہے دن اکلتا دوستو دیکھیں یہ بلی بڑی خوابناک سی بلی ہے اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بنائی کیسے گئی ہے اور سارٹسٹ نے کیا فنکاری دکھائی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بلی جو ہے اس کو بنانے کے لیے رنگ برنگی کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں آپ کو قریب سے دکھاؤں گا تو آپ بڑے حیران ہوں گے یہ دنیا کی واحد اتنی بڑی بلی ہے آٹ کا ایک بہتری نمونہ ہے اور دیکھیں دونوں پہ اگلے ٹانگ زمین پہ رکھے بیٹھی بھی اور دیکھ رہی ہے اب میں اس کے قریب لے کے جاؤں گا آپ کو اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آٹسٹ کیا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے کیا کیا بنا دیتا ہے آئے میرے ساتھ میں اس کو قریب سے دکھاتا ہوں کیبل کارز یہاں پر چل رہی ہیں اور اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں یہ آٹ کا ایک بڑا خوبصور نمونہ میں نے آپ کو دکھایا یہ دیکھئے اور پھر جب ہم تیزی سے گھوم کے اس طرف آتے تو یہ وہ سینٹر جو میں نے آپ کو ٹریٹ سینٹر بتایا اور یہ دیکھیں کیا بات ہے اب ہم اس کے قریب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بنیوی کیسے ہیں دوستو یہ کمال کر دیا ہے اس شخص نے یہ دیکھیں یہاں پر جو سکیپر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اس کے اندر پلاسٹک کی ٹوٹے ہوئے گاڑیاں ہیں یہ دیکھیں یہ یہ گاڑی کا ٹائر ٹرولی پلاسٹک کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا ضائع ہو جاتا ہے پلاسٹک اس نے وہ سارا یہاں پر استعمال کر دیا دیکھیں اس کے اندر میٹل کی چادنیں بھی ہیں اور یہ اس کی فنکاری ہے کہ اس نے اس کو جوڑا کیسے ہے جو دیکھنے میں خوشنما اور خوبصور لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا سارا سمانہ ہے اس کو کٹاوا ہے اور کٹ کے ایسے لگایا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ جس سے آٹسٹک نے بھی کہہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی چیزیں کس طرح سے استعمال کی دہی ہیں اور پھر بلی کی موچھوں کو لیے جو اس نے کٹ کے مٹیریل استعمال کی دیکھیں ویری نائس ہوتی نہیں کیا کیا اس کے طرح لگا ہی دیکھیں میں آپ کو قریب رہا کے دکھاتا ہوں اس کے گلے میں شاید گھنٹی باننے کے لیے جو رول ہوتا ہے اس پر تار لپٹی بھی ہوتی ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے اور پھر اس کے موہ کے اوپر دیکھیں کیا کیا ہے ٹینکیاں جو ہوتی ہیں پانی کی اس کے اور ٹائر کاٹ کے لگائے میں ہیں پلاسٹک کی چیزیں لگا رکھی ہیں یہ پوری دنیا میں اپنی نویت کا ایک شہکار ہے جو میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا آپ نے اگر دیکھا ہو تو دیکھا ہو تو اس خوبصت جگہ پر تین چیزیں بڑی اٹریکٹیم ہیں پہلی بات یہ واسکوڑے گامر سینٹر دوسرا یہ جہاں پر دنیا کے جھنڈے لگے میں یہ دیکھیں وہاں تک تیسری بات یہاں پر یہ کیبل کار چل رہی ہے ٹورس پلیس ہے آپ یہاں آئیں دوستو میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا اسی طرح کے بڑے مزے مزے کے ویڈیوز تاریخی مقاماتوں کے لیے ہوں یا اتریا اور گھماؤں گا انشاءاللہ آپ کو پوری دنیا میں نو دیو اجازت لزبن شہر دوں اس دعا دنال کہ اللہ سانو احسانیہ تا فرمائے تحسانیہ تقسیم کرندہ شرف بکشے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتو اور وہ ییلو ہے اور یہ ریڈ ہے یہ ہلمٹ ہے وہ بھی ہلمٹ ہے جو جو بھرکر یوز کرتے ہیں اس نے ہلمٹ کو ایک پیلی چادر کے پر لگا رکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصور نمونہ آرڈ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا لیکن میں بڑا انجائے کروں اس کو دیکھ کے دوستو میں آپ کو لے کر آیا لزبن میں اس مقام پر جہاں پر یہ آرڈ کا بہتری نمونہ ہے بلکہ آرڈ کے کئی نمونے ہیں یہاں پر اور خاص طور پر یہ بلی جو میرے بیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی کمال بلی ہے جی جس آرڈیس نے بھی اس کو بنایا ہے میں سرچ کروں گا اگر مجھے اس کے بارے میں معلومات میرے تو میں اس ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا لیکن میں نے آرڈ کا ایک ایسا نمونہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور اتنی بڑی بلی دنیا کی سب سے بڑی بلی یہاں پر موجود ہے پرتگال کے شہر لزبن میں بڑی بڑی تک نہیں دیکھا صاحب اللہ